موڈی سرکار تماکے دار فیصلے کر رہی ہے اور دن بر دن امپلائیز کے اوپر سختی ہو رہی ہے ایک اور دھماکہ انہوں نے کیا ہے نیو اپریزل سسٹم آف امپلائیز ہر مہینے کی پندرہ طریق کو سرکار کا ہر محکمہ اپنے امپلائیز کے اوپر ریویو رپورٹ بھیجے گا کہ امپلائی سرکار کے پیرامیٹر کے مطابق کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے نکارہ افسروں کی امپلائیز کی لسٹ بنائی جائے گی پور پرفورمر جنہوں نے کام گھٹیا کیا ہے کم کام کیا ہے سرکار کی آشاؤں کے مطابق کام نہیں کیا اور جو کرپٹ آفیسر ہیں جن کو ان ویلڈ آفیسر کہا گیا ہے ان کے بارے میں رپورٹ تیار کرنے کی بات چیز کا سرکار نے آرڈر کر دیا ہے تو یہ جو ہے کرپٹ آفیسر نون ورکنگ آفیسر پور ورکنگ آفیسر نون پرفورمنگ امپلائیز یہ سینٹرل گورمنٹ امپلائیز پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ اور بینک کے اوپر لاغو ہے بینک امپلائیز کے اوپر بھی یہ رول لاغو کر دیا گیا ہے لوگ شکایت منترالے نے اس اعلان کو منجوری دے دی ہے اور پندرہ جولائی دو ہزار انی یعنی کہ آج آج پندرہ جولائی کو میں ویڈیو بنا رہا ہوں پندرہ جولائی دو ہزار انی کو پہلی لسٹ جاری کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے سبھی ڈپارٹمنٹ کے اندر سرکار کے سبھی ڈپارٹمنٹ بینک اور پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگز کو انسٹرکشن دے دی گئی ہے سبھی سیکریٹریز کو سبھی بھی بھاگوں کے سیکٹریز کو لیٹرز نکال دیا گیا ہے میں آپ کو عدیش کا جو ہندی میں عدیش ہے میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں انگلیش میں جو آرڈر ہے وہ بلوک لیٹرز میں ہے تو اس کو ویڈیو کو تھوڑا روک کر بڑا کر کے اس کو پڑھ سکتے ہو کیا آرڈر دیا گیا ہے اس کے پیچھے سرکار کی منشاہ کیا ہے منشاہ یہ ہے کہ کام کاج کو صدھارنا سرکاری دفتروں کے محول کو ٹھیک کرنا بری بھاشا گندی بھاشا رہ فیٹی چود کو ختم کرنا سرکاری ایمپلائیز نے ابھی تک ستر سال سے اوپر اجادی ہو چکی ہے دیش کو اجاد ہوئے سرکاری ایمپلائیز نے پبلک کے ساتھ ابھی بھی بول چال کا ڈھنگ ٹھیک نہیں رکھا ہے بول چال کو صدھارنے میں سرکار بھی ایمپلائیز کی پرتی دھیلی رہی ہے جب بھی کوئی کام کے لیے سرکاری دفتر میں جاتا ہے چاہے راشن کارڈ بنوانا ہو چاہے اپنا پرویڈن فان نکلوانا ہو تو اس کے لیے پبلک کو پریشانی ہوتی ہے اور اچھی طرح سے اس کو ڈیل نہیں کیا جاتا تو سرکار نے برشٹ افسروں کو پچھلے مہینے ستائی افسروں کو انٹیکس افیسر کسٹم افیسر سبی کو نکال بھی دیا ہے تو سرکار موضی سرکار نے اپنی سیکنڈ ایننگ میں آتے ہی صفائی ابھیان جیسے دیش میں شروع کیا ہے اس نے دفتروں میں برشٹ افسروں کو نکالنے کے لیے نکارہ افسروں کو نکارہ ایمپلائیز کو کرپٹ ایمپلائیز کو نکالنے کے اس صفائی کا کام بھی ساتھ میں شروع کر دیا ہے محول کو صدارنا کام کا کلچر کو اچھا بنانا کیونکہ سرکاری دفتروں میں کام کی کلچر ہی نہیں ہے فائلیں ایسے بار پڑی ہیں دراج ان کے بھرے پڑے ہیں ٹیبل ان کے بھرے پڑے ہیں کام کوئی کر کے راجی نہیں ہے فائل کو پئیے لگاؤ تو فائل چلے گی نہیں تو فائل نہیں چلے گی اس ایٹی چود کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ سبا میں پرشن اٹھائے گئی ہیں تو موڈی سرکار نے اس کے لیے عدیش چاری کر دیا ہے تو اس کے لیے انہوں نے جیسے سپریم کورڈ کا آرڈر ہے جیسے سروس رورز ہیں اس کے مطابق کی انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز کو کہا ہے کہ ہر مہینے کی پندرہ طریق کو یہ بتایا جائے کہ اس کا آدمی کا اس امپلائی کا کنڈکٹ کیسا رہا بیہیوئر کیسا رہا کام کرنے کا طریقہ سرکار کے مطابق ہے یا نہیں ہے اس کے مطلب کام کرنے کے طریقے میں جب بات آئے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی کتنے بجے آتا ہے کتنے بجے جاتا ہے کتنی چھٹی لیتا ہے کتنی بار یہ ایف سنٹ پایا گیا ہے کتنی بار اس کی مس بھیب کی شکایت ہوئی ہے کتنی بار کرپشن میں یہ پکڑا گیا ہے تو ہر ایک چیز جو بات ہے بریقی میں آئے گی اور ریویو میں اس کی اپریزل میں اس کے نمبر کاٹ جائیں گے اس کی رپورٹ گلت ہو جائے گی اور اس کو فورس بھولی کمپلسری ریٹائر کر دیا جائے گا دوسری کنڈیشن انہوں نے رکھی ہے تیس سال کی جس کی سرویس ہو چکی ہے یا پچاس سال کی عمر ہو چکی ہے اس کی رپورٹ جلدی ہی دینا ہے تاکہ وہ اگر وہ نکارہ پایا گیا ہے تو ان کو جلدی سے جلدی پری میچیور ریٹائر کر دیا جائے گا کیونکہ سرویس رول پہلے بھی بنے ہوئے ہیں لیکن اب اس کو پرباب شالی طریقے سے لاغو کرنے کے لیے سرکار نے عدیش چاری کی ہیں کہ سرکار جو ہے کسی دھنگ میں دھیلا نہیں رہنا چاہتی موہدی سرکار جو رول پہلے بن چکے ہیں پرویزن بنے ہوئے ہیں سرکاری امپلائی کے لیے بینک کے لیے پبلک سیکٹر انٹرٹیکن کے لیے کسی طرح کا نکارہ امپلائی پایا گیا تو اس کے بردیت کاروائی ہو سکتی ہے تو کاروائی کرنے میں ڈھیل کیوں ہے کیوں رپورٹ ہر مہینے نہیں دی جاتی اس لیے پندرہ جلائی آج پہلی لسٹ جاری کر دی جائے گی دکارہ افسروں کی دکارہ امپلائیز کی برشٹ امپلائیز کی انویلڈ امپلائیز کی تو جواب دے ہی بڑھانے کے لیے پورے دیش میں سرکاری کرمچاری کی جواب دے ہی بڑھانے کے لیے کمپلسری ریٹائرمنٹ کا سہارا لے رہی ہے سرکار تو اتنی سی انفرمیشن جو میں کرنے والا تھا ہر مہینے سکریننگ ہوں گئی اور سکریننگ کے اندر ساری بریکی سے دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے تو اتنی سی انفرمیشن ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو اس کو جیدہ سے جیدہ شیئر کرو جیدہ سے جیدہ ویٹس ایپ گروپ فیس گروپ تاکہ سب ہی کاروائی الرٹ ہو جائیں کاشن مل جائے ان کو اور اپنی نوکری کو بچا سکیں اپنی اجت کو بچا سکیں تو مجھے آشا ہے کہ جو ٹھیک کرمچاری ہیں وہ اس دار کے نیچے اس جادے میں نہیں آئیں گے تو جیدہ سے جیدہ اس کو سبسکرائب کرو لال رنگ کا سبسکرائب کا پٹنے سے دباؤ تاکہ اگلی ویڈیو جب میں ڈالوں گا تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی تینک کیو بری بچ